بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی تو کیسے آپ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گی اور الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک تھاک ہیں بس محمد سبحان کی تھوڑی سی طبیعت جو ہے وہ خراب ہے کیونکہ صبح صبح اس کو دو تین بار جو ہے الٹی آج کی ہے شاید کوئی تھنڈ لگ چکی ہے اس لئے تھنڈ ہوگی ہے اس کو سردی جو ہے وہ کافی زیادہ ہے دن بھی کافی زیادہ اور ساتھ ساتھ میں سردی بھی کافی ہے تو آپ نے محمد سبحان کے لئے جو ہے دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک اس کو سیت تندرستی عطا فرمائے تو آج جو ہے ہم گھر میں ہی ویڈیو بنائیں گے فرحال تو میں صبح صبح کا ٹائم ہے تقریبا نو بجے ہم نے کھانا وغیرہ کھا لیا ہے اور ابھی میں جا رہی ہوں فائکہ کی نانو لوگوں کی ہاں کیونکہ میں نے وہاں سے لے کر آنا ہے دودھ ہمارے جو جانور ہیں وہ دودھ نہیں دیتے تو ابھی چلتے ہیں اور آپ کو بھی ساتھ لے کر چل دی وہاں میرے پیچھے آ رہا ہے زیفہ چلے جاؤ سردی ہے نا کیونکہ اس کو بخار ہو گیا تھا جب بھی بندہ ادھر چلے نکلے تو یہ پیچھے بھاگ بھاگتے ہیں کہ ہمیں بھی لے کر جاؤ جاؤ گھر جاؤ گھر جاؤ گھر جاؤ گھر جاؤ گھر میں نے دودھ بھی بھاگتے ہیں آپ کو کیسے اٹھاؤں گی سردی کافی زیادہ ہے دودھ بھی ماشا سے کافی زیادہ ہے پھر اس کو اٹھانا بھی مشکل ہوتا ہے برتن کی آزاری ہے جانور و بچاروں کو سردی لگ رہی ہے ہاں بھی نی زیادہ دھنجو ہے وہ کافی زیادہ ہے بہت زیادہ دھنج ہے ابھی مسلسے تین چار دن سے کافی زیادہ دھنج ہو رہی ہے آج تھوڑے تھوڑے کورا پڑے ہلکی ہلکی کال بارش بھی آئی تھی لیکن آج بارش نہیں ہے موسم زیادہ تھند ہے تو آج میں دودھ دودھ لے کر رہی ہوں یہ دس کلے لیے میرے سانس دیا وہ پھول کی ہے کیونکہ میں نے وہاں سے اٹھا کے لے کر آئی زیادہ سارا دودھ تھا تو فائکا کیا کر رہی ہو زائفہ پھر بھی میرے پیچھے چلا گیا تھا ابھی وہ مجھے کہتا ہے تو اٹھا کر لے گا جو میں نے پہلے دودھ لے کر جاؤں گی پھر تمہیں لے کر جاؤں گی نہیں کروہات نہیں لگا کھانی ہے ابھی صبح صبح سردی ہے یہ لو ابھی ہم نے اچھے سے چھینے کے بعد میں نے ان کوچھے سے کر لیا ہے واش اور ابھی ہم اس کو کر رہے ہیں کرش تو سردی جو ہے کافی زیادہ اور سردی میں ہاتھ سے لانا بھی تھوڑے مشکل ہو گئے ہیں ابھی یہ ایک قدو کش ہمارے پاس تھا ابھی ایک فائکا کی نانو لوگوں سے لے گے ایک فائکا کی ماما کا تو تین ہوں گے تو تینوں سے سب مل کے پیرے کٹھا کریں گے تب ہی جا کر یہ جلدی سے ہمارے جو گاجرے ہیں یہ کرش ہوگی یہ دیکھیں کیونکہ ہم نے ماشیلہ سے کافی سارا گجرے لے بنانے ہیں ہمارے گھر میں ہمان بھی آئے ہوئے ہیں ان کو بھی کھلائیں گے تو انہی کی گاجروں کا جب گجرے لے وہ انہی کو بنا کر کھلائیں گے کیونکہ وہی فیصلہ باہر سے گاجرے لے کر آئے ہیں تو اس لیے پھر ہم نے کہا زائے نہیں جانے جائیں ہم ان کو بگزلہ بنا کر کھلاتے ہیں کہ شہروں میں دودھ جو ہے وہ بہت ہی مشکل سے ملتا ہے اگر ملے بھی تو اس میں آدھا پانی اور آدھا دودھ دیتا ہے اور مہنگا بھی اتنے زیادہ ہوتا ہے تو ماشیلہ یہاں پہ دودھ جو ہے وہ آسانی سے مل جاتا ہے وہ بھی خالص وہ بھی خالص دودھ ملتا ہے آنجی تو اس سارے پہ میں جو ہے گجروں کو اور پھر پانی اور پھر پانی اور پھر پانی وہ وہاں پہ گجروں کو چھیل کے اور پھر باش کر کے میری طرح پارسل کر رہے ہیں وہ میری طرف بھیج رہی ہیں یہ ایک بندے کا کام نہیں ہے دو بندوں کا کام ہے دونوں بلکہ تین بندوں کا کام ہے سردی میں تو ہاتھ جو ہے وہ ایسے جم چکے ہیں کام نہیں کر دیں اس لئے پھر میں نے بچوں کو بھی ساتھ لگایا بچے بھی ساتھ میں کام کروائیں گے کیونکہ آپی کے بچے بھی ہیں تو آج ہمارے گھر میں جو ہے گجریلا بن رہا ہے تو صبح سے ہم لوگ ساری فیملی کرش کر 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 چھوکے ہیں تو ابھی جا کر یہ ہماری جو ایک گھٹو جو فیصلہ باد سے آیا تھا گاجنوں کا وہ ہم نے سارا کرش کر ڈالے آج ہم جو ہے یہاں پہ بنا رہے ہیں زیادہ مقدار میں گجریلا جو دہاتی سٹائل میں کیسے بنایا جاتا ہے تو ہم آپ کے ساتھ بھی شیئر کریں گی گوہ میں جو ہے یہ گجریلا جو ہے وہ کیسے بناتے ہیں تو جلدی سے اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں فائقہ کے ماما ساگ کٹریوں انہوں نے آج بنانا ساگ تو ساگ بنائیں گی گجریلا سب سے پہلے پتیلے کو ہم رکھ دیتے ہیں چولے پہ اور ہم نے اس کو ڈالنا پتیلے میں اور اس کا پانی ہے اس کو اچھے سے خوشک جو ہے اوپر چڑھا دیا اور ابھی ہم اس میں گاجر شامل کریں گے تو آج میں آپ سے پیور ویلیج لائف میں جو گجریلا بنائی جاتا ہے وہ میں آپ سے شیئر کروں گی تو ابھی ہم اس کو اس میں ڈالنا شروع کرتے ہیں موسیقی 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 آج ہم موسیقی لون بعض ہماری گاجر شامل شامل کر دی اور آسطا 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 نیچے چلی گئے پانی ہم نہ خوشک یہ خوشک جاتا ہے اس کو دیر اور کور دیتے اور اس ساگ کی کٹنگ کر رہی ہے ہم نے پانی میں ڈال دیا ہے اس کو بھی اُبالانا شروع ہو گیا جیسے ہی ہمارے ساگ تھوڑا نیچے چلے جائے گی اس کی تیہ تو پھر ہم اس میں تھوڑا ساگ شامل کر دیں گے باقی اس میں پالک جو ہے اور میتھی اور وہ سارا سامان بھی آ چکے ہیں تو پالک ہم تھوڑی دیر بعد ڈالیں گے کیونکہ پالک جلدی گل چکتی ہے ہاں جی تو یہاں پہ ہم اس میں دوسرا جو ساگ ہے وہ بھی شامل کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم ہاں جی تو یہاں پہ مسلسل جو ہے ہیلانی کے بعد ہماری جو گاجریں وہ اچھے سے ان کا پانی جو ہے خوشک ہو چکا ہے ایکٹلی یہ جو گاجریں تھی نا ان میں پانی اتنا زیادہ تھا یہ جوس والی گاجریں تھی اور ہم نے ان کا بنایا گجرے لو تو انہوں نے اتنا زیادہ پانی چھوڑا ہے اور اب اس کا جا کے پانی جو ہے وہ خوشک ہو ہے اور ابھی یہ گاجنیں نیچے چلی گئی ہیں تو یہاں پہ جو ہے ہم اس میں ڈالیں گے دودھ تو جو ہے آپ کو یہاں پہ بہت بڑی لکڑی نظر آ رہی ہوگی تو جتنی بڑی ہماری ریسپی تھی اتنی بڑی ہم نے یہ جو ہے لکڑی بھی لگا دی ہے یہاں پہ تو کام نہیں بن رہا تھا نا تھوڑی تھوڑی لکڑی سے ساگ جو ہے وہ تھوڑی سی چھوٹی ریسپی تھی لیکن اس پہ تو اتنا ٹائم لگا ہے کہ ہم نے تقریباً ایک بجے رکھی تھی اور ابھی شام ہو گئی رات تو انہی والی دھون پھر سے پڑھنا شروع ہو گئی ہے پہلے والی دھون گئی نہیں تھی ابھی پھر سے پڑھنا شروع ہو گئی اور راج مجھے لگ رہا ہے کہ رات کے ایک بجے تک ہم یہ ریسپی بنائیں گے تو ابھی ہم جو ہے اس میں دودھ ڈال دیتے ہیں دودھ جو ہے میں خالص لے کر آئی تھی فائکہ کی نانو لوگوں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں پہ ہم اس میں پانچ کلو دودھ ڈالے گے کیونکہ ہماری جو گاجریں وہ بھی اچھے سے گل چکی ہیں اور پانی بھی خوشک ہو گیا ہے بسم اللہ یہ دیکھیں جی ماشرہ سے بھی اس کو ہم کر لیتے ہیں اچھے سے مکس بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں پہ ابھی ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کے ساتھ ہی میں اس میں چینی شامل کر دوں گی ہاں جی پانچ کلو چینی آئی ہے لیکن میں اس میں جو ہے تین کلو چینی جو ہے وہ اس میں ڈالوں گی کیونکہ ماشرل سے گاجریں جو وہ اتنی مٹھی تھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کیونکہ میں نے کھائی ہے نا آپ نے کھائی تو نہیں میں نے کھائی اس لیے مجھے پتہ ہے یہ اتنی مٹھی گاجریں ہیں تو میں نے اس میں اور کوئی چیز نہیں ڈالی بس ابھی سبج زلچی جو ہے وہ ڈالوں گی خوشبو کے لیے اور کوئی میوہ جات جو ہے وہ میں نے اس میں نہیں ڈالا کیونکہ ماشرلہ سے خالص دودھ تھا اچھی گاجر تھی اور بس یہی کافی ہے ابھی اس کو اچھے سے ہلا دیتی ہیں اور تاکہ جو ہماری چینی ہے وہ اس میں مکس ہو جائے اور دودھ بھی ساتھ میں ابلنا شروع ہو جائے اور پھر میں تھوڑے ساگ کا بھی چیک اپ کر لیتی ہوں کیونکہ شفائی کا کیمامہ ابھی چلی گی یہ بچوں کو دودھ بائل کر کے دیں گی وہ وہ وہاں کے کام بھی سبا لینا ہاں جی ابھی میں ہی سائیڈ پر آ چکی ہوں اور میں نے کہا ساگ کی بھی کنڈیشن دیکھ لیتے ہیں اور اس کا بھی پانی جو ہے وہ خوشک ہونے والا ہے یہ دیکھیں ماشرلہ سے ابھی اس میں مدیہ لگائیں گے اور ابھی مغرب کی آزان کا ٹائم ہو چکا ہے جب مولوی صلی اللہ پڑھ رہے ہیں پھر ابھی آزان آئے گی یہاں پہ جو ہے بالکل ہندیرہ ہو چکا ہے اور ہمارا جو ہے دودھ ابھی ابلنا شروع ہوئے اور گجرلہ جو ہے ہمارے تیار ہو رہے ہیں اور ساتھ میں ساگ بھی اور رات جو ہے وہ بالکل ایسے ہندیرہ ہو چاہ گیا ہے اور محمد سبان جو ہے وہ بھی نہیں سویا تو وہ بھی اپنی ماں کے ساتھ آکے بیٹھ گیا گجرلہ بنوانے کے لیے آن جی تو کیونکہ یہ سو نہیں رہا تھا اس لیے پھر میں نے اس کو سادھے چھولے پر بٹھا لیا ویسے تو تھوڑی بہت جو ہے ٹھنڈ ہے لیکن پھر میں نے اس کو تھوڑا آچھے سے کور کیا اور میں نے کہا اس کو ٹھنڈی نہ لگ جائے باتیں کرتا ہی باتیں بہت کرنے شروع کر دی ہیں تو میں نے کہا کیونکہ ابھی اس کا ٹائم ہے ساتھ ہلاتے رہنا ہے اگر ہلایا تو یہ پھر نیچے سے جلنا شروع ہو جائے گا اس لیے میں نے کہا اگر میں نے سارے دن میند کیا اور ابھی میں نے تھوڑی سی لاغرزی کی تو یہ جو ہے ہمارا گجرلہ ہے یہ تھوڑا خراب ہو سکتا ہے اگر نیچے سے جلنا شروع ہو گیا جی تو ماشاءاللہ سے ہمارے جو گجرلہ ہے اس کو ابھی تقریباً آدھا گھنٹہ اور لگے گا کیونکہ ابھی اس میں جو دود ہے وہ باقی ہے خوشک نہیں ہوا اچھے سے تو ہم اس کو مسلسل جو ہے ہلاتے رہیں گے تاکہ یہ دودھ جو ہے اچھے سے خوشک ہو جائے اور اس سارے پر ہمارا جو ساگ ہے وہ تیار ہو چکے اچھے سے گل گیا تھا تو اس کو میں نے اتار لیا ابھی میں اس کو لگا رہی ہوں مدیا تو میں نے کہا اس کو میں نے کہا اس کو تھوڑی سی جو ہے جلدی یہ بن گیا ہے اور اس کو تھوڑی دیر ہے تو جو ہماری آج کی ویڈیو اس کا یہ ہی پینڈ کرتے ہیں کہ یہ اپنی زیادہ رات ہو چکی ہے تو اس کو تیار ہوتی ہوتے بھی دیر لگے گی ابھی اس کو بس یہ خوش کرنا ہے انشاءاللہ اس کی جو فائنل لوک ہے وہ میں کل آپ کو دکھاؤں گی تو امید ہے کہ ہماری آج کی جو چھوٹی سی ویڈیو تھی یہ آپ کو پسند آئے گی ویڈیو پسند ہے تو لائک اور شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں اور ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیں اور ہم آپ کو دعا میں یاد رکھتے ہیں ہمیشہ تو میں اس کو جلدی سے مدیہ لگا دیتی ہوں میں اس کو مدیہ لگا دی ہے ابھی اس میں ہمارا ساگیں دیکھیں مہندی کی طرح ہو گیا ابھی اس میں کل مکھن جو ہے وہ ہوگا اور ساتھ میں مکھئی کی روٹیاں مہمانوں کو بنا کر کھلائیں گے تو وہ سیٹی سے آئے ہیں تو اس لئے پھر ان کو بھی کھلائیں گے کیونکہ سیٹی میں ایسا ساگ نہیں ملتا جو یہاں سے گاؤں سے اچھے ملتا ہے ساگ بھی اچھا ہوتا ہے اور ساتھ میں لکڑی پہ تیار کیا اور ساگ اس کا ٹیسٹ وہ بہت ہی زبادہ دست ہوتا ہے ہمارا یہ ہوتا ہے کہ میں آپ کو جو نیچرل چیز ہوتا ہے وہ ہی دکھاتی ہوں جو ہو رہتا ہے جو بن رہی ہوتا ہے میں نے کوئی سپیشل ویڈیو نہیں بنائی ہے سردی کافی زیادہ ہو چکی اور رات بھی کافی ہو چکی ہے ہندیرہ چھا گیا بلکل یہاں پر آپ کو ہمیں شوز نہیں بنی ہمیں شوز نہیں بنی